ایف آئیے کے کارروائی بارے آپ کو بتائیں ایف آئیے سائبر کرائم ونگ نے سرگرم ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر کم عمر بچوں کو نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے بلیک مل کرنے کے واقعات روپنے کے لیے خصوصی ٹیمز تشکیل دے دی گئیں جبکہ بچوں کو حراسہ کرنے پر سیکشن باعث کے تحت کارروائی کی جاتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایف آئیے سائبر کرائم ونگ سرگرم ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں یاسر مجید کی اس ریپورٹ میں خبرتار ہوشیار سوشل میڈیا احتیاط سے استعمال کریں ایف آئیے سائبر کرائم ونگ نے کم عمر بچوں کی نازیبہ ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ٹیم تشکیل دے دی پیٹرولنگ یونٹ شکایات پر کارروائی کے ساتھ سوشل میڈیا کی مونٹرنگ بھی کرے گا سائبر کرائم حکام کے مطابق کم عمر بچوں کی نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے حراسمنٹ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جو کرائم ہو جائے تو اس کو ہم اس پر ریسپانس دیتے ہیں مونٹرنگ کے لیے ایک پیٹرولنگ یونٹ ہمارا جو ہے اس وقت وجود میں آ چکا ہے لیکن وہ صحیح طرح سے فنکشنیاں آئیسا آئیسا ہوگی جیسے مزید ہماری بلتی بھی ہوگی اور اس میں ٹولز اور اس میں ریکوائرمنٹس ہیں سائبر کرائم حکام کے مطابق نازیبہ ویڈیوز شیئر کرنا غیر قانونی ہے جس پر سیکشن بائیس کے تحت کاروائی کی جاتی ہے ملتان سرکل میں اس وقت پانچ کیسز زیر تفتیش ہیں جس کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اس میں ایک سیکشن دیا گیا اس میں خاص طور پر بچوں کے اوپر ہی توجہ دی گئی ہے کہ اگر ان کی کوئی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سائبر کرائم حکام کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میلنگ کے کیسز میں گوشتہ ایک ماہ کے دوران 18 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن کے خلاف کاروائی جاری ہے کیمرامین مغیف شاہ کے ساتھ یاسر مجید ملتان